ویسے اسلامی تاریخ بہت سے یادوں سے بھری پڑی ہے اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے چیزیں ایسی نظر آئیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا ہر سال دنیا بھر سے 22 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان حج کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں آپ کو حج کے بارے میں بہت سے مسائل بھی پتا ہوں گے لیکن آپ سے پوچھ لیا جائے کی دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا تھا تو شاید آپ اس کا جواب نہ دے بائیں گے عرب کے شہر مکہ میں کعبہ کا نرمان آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکا تھا گزرتے وقت کے ساتھ جب اس کی نشانیاں مٹ گئی تب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس گھر کو پھر سے تعمیر کریں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اس سرد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا کہ وہ اس گھر کو رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے صاف رکھیں گے کعبہ کے تعمیر کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سارے لوگوں میں حج کا اعلان کر دے علماؤں کے مطابق اس اعلان کے بعد ہی سے حج کی شروعات ہوئی اور پہلا حج ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا کیونکہ نبی خدا کے حکم پر سب سے پہلے عمل کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حج کی دعوت دینے کا حکم ملا تب انہوں نے سوال کیا اے میرے خدا یہاں پر کون ہے جو میری آواز کو سنے گا تب اللہ نے فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی تو اللہ نے وہ آواز اتنی بلند کر دی کی اسے دنیا کے ہر انسان نے سنا یہاں تک کی پہاڑوں پیڑ پودھوں میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کے اس پاک گھر کا دیدار کر سکے اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہا کر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے دن کی باتیں سن کر آگے پہنچانے والا جنتی ہے ویڈیو دیکھنے کیلئے شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں